چلا کے ذرا ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کیا کر لیا تھا ہم نے اس میں یہ کیسی نیر اس میں یہ چلا کیوں نہیں اس میں ایک دو چیزیں رہتی دی ہماری وہ رہتی یہ دی کہ سرور پہ ہم نے ہوسٹ نہیں کی دی فائل یہ کیونکہ میں سلیش کی ریکویسٹ کروں تو ہلو ورلڈ آرہا ہے نا یہ نہیں آنا چاہیے سلیش کی ریکویسٹ پہ پورا ایش ٹی ایمل ملنا چاہیے تو لاسٹ ہم نے جو کیا تھا وہ فرنٹ اینڈ کو الگ سے ہوسٹ کیا تھا گیٹھب پیجز پہ اور فائر بیس ہوسٹنگ پہ کر سکتے ہیں یا فرنٹ اینڈ کی جو بھی ہوسٹنگ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سٹیٹک ہوسٹنگ تو ہم وہ سٹیٹک ہوسٹنگ کی سرویسز استعمال کرتا تھا لیکن ابھی ہم ایک لائن کا کوڈ یہی پہ لکھیں گے نا تو یہ ہماری جو سٹیٹک ہوسٹنگ ہے نا وہ یہاں پہ سیٹ ہو جائے گی اچھا اس کے لیے نا ایک کنوینشن ہے کنوینشن یہ ہے کہ یہ ایش ٹی ایمل کی جو فائل ہے نا ابھی تو دیکھو صرف ایش ٹی ایمل کی ایک ہی فائل ہے نا یہ ایک فائل نہیں ہوگی یہ ہوں گی چار پانچ چھے یا دس بارہ فائلیں ہوں گی کیسے بھلا ابھی میں نے سٹیلنگ بھی اسی میں کر دی انٹرنل سٹیلنگ جس کو کہتے ہیں میں نے جاوے سکرٹ بھی اسی میں لکھ دی ہے حالانکہ یہ الگ الگ ہوں گی فائلیں ساری تو ان تمام فائلوں کے لیے کنوینشن یہ ہے کہ ایک فولڈر بنایا جائے پبلک کے نام کا اور ان فائلوں کو اس میں ڈال دیا جائے صحیح ہے یہ کنوینشن ہے کرو گے تو ٹھیک ہے نہیں کرو گے تو ابھی مسئلہ نہیں ہے کوئی کوڈ پھر بھی آپ کا ہوپفولی چلی جائے گا اگر یہ نہ بھی کرو تو دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے جیسے کہ ایکسپریس ایک فریمورک ہے ٹھیک ہے سرور بنانے کا ایک فریمورک ہے تو فریمورک ہم اس کو کہتے ہیں جو ایک complete solution provide کرتا ہے تو اس کے اندر نا اسٹیٹک ہوسٹنگ کے لئے انہوں نے پہلے سے فنکشن میں آگے رکھا ہوئے اس فریمورک میں ٹھیک ہے لائیبری میں یہ ہوتا ہے کہ لائیبری کا کچھ جیسے اگر دو سو فنکشن ہیں ٹوٹل لائیبری میں تو آپ کو کسی ایک فنکشن کی ضرورت ہے تو آپ وہ والے استعمال کر لیتے ہیں باقی کو آپ استعمال نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے فریمورک میں اون ادر اینڈ کیا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں آپ کو اسی فریمورک کی ہی استعمال کرنی پڑتی ہیں مزید لائیبریز آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس فریمورک کو بائی پاس کرتے ہیں ٹھیک ہے ویل ایکسپریس میں یہ بھی فلیکسیبیلٹی ہمیں پروائیٹ کرتے ہیں کہ کبھی اگر فریمورک کو بائی پاس بھی کرنا چاہے تو ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نورڈ جیس کی بیلٹ ان فنکشنالٹیز کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن سارے فریمورک اتنے فلیکسیبیل نہیں ہوتے عام طور پر فریمورک عام طور پر آپ کو فورس کرتے ہیں کہ آپ فریمورک کی ہی فیچرز کو استعمال کریں اچھا کوئی اگر ایسا فیچر ہوتا ہے جو فریمورک میں موجود نہیں ہے تو اس کی ایکٹیو کمیونٹی ہوتی ہے وہ اس کو اس میں ایڈ کر رہتے ہیں اس فیچر کو ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایکسپریس کے فریمورک میں یہ چیز موجود نہیں دی یہ ایکسپریس.json جو ہم لکھتے ہیں یہ اس میں موجود نہیں تھا یہ بعد میں ایڈ ہی گیا ٹھیک ہے recently ایڈ ہوئے اس سے پہلے ہم اس کے لئے body parser کر کے الگ سے library ہوتی تھی وہ استعمال کرتے تھے اچھا تو یہ ساری جو apis ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس پانچ apis اس وقت موجود ہیں اور یہ جو app.get کے اوپر یہ slash کی request پر میں کرتا تھا بھائی hello world send کرتا تھا یہاں سے اب اس میں hello world send نہیں کروں گا بلکہ اب میں اس میں کیا کروں گا اس میں اب express کا static میں استعمال کروں گا express.static اور میں ساتھ میں کیا بولوں گا اس کو slash public ٹھیک ہو گیا آسان ہے مشکل تو نہیں ہے اب یہ کیا کرے گا public کے folder میں جائے گا دیکھو اب کیا ہوگا اس کو سمجھنا یہاں سے request آئی اوپر سے نیچے کی طرف گرے گی پہلے اس میں داخل ہوگی پھر اس میں داخل ہوگی پھر اس میں داخل ہوگی جو جو کامتے وہ سب کرتے ہوئے پھر اس میں داخل ہوگی صحیح ہے اور اس میں جیسے ہی آئے گی اس کو دکھے گا express.static ہے یہاں پہ اور public کے folder میں جانا ہے public کے folder میں یہ جائے گا یہ والا اور وہاں پہ اگر تو صرف slash کی request ہے تو یہ public کے folder میں جا کے وہاں سے index کی فائل کو اٹھا کے لے کے آجائے گا صحیح ہے index نام کی ایک فائل اس کا مطلب ہے کہ ہونا ضروری ہے اگر اس فائل کا نام میں میں نے public میں جو بنائی ہے index کی فائل اس کا نام میں اگر index نہیں رکھا تو یہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا چکر ہے اب میں اس کو جب ری فریش کروں گا تو مجھے یہاں پہ slash کی request ہے تو مجھے html یہاں پہ ملنا چاہیے ایتنا load کیوں لے رہا ہے ابھی اس میں آرہے اس میں آرہے لکھ نہیں سکتے لکھنا ہی پڑے گا سرور 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 چل رہا ہے چل اس کو app.use کر کے دیکھتا ہے جیسے انہوں نے document میں بتایا ابھے ٹھیک ہے app.use اس کو پورے کو کومنٹ کرتا ہم مجھے سمجھ آگی ہے میں نے کیا گھڑ لکی ہے سمجھ آگی ہے میں نے کیا گھڑ بڑ کی ہے میں نے گھڑ بڑ یہ کی ہے یہاں پہ کہ بھائی express.static itself middleware function ہے تو مجھے اس کو اس طرح نہیں دینا مطلب یہ یہ والے جو میں نے function پاس کیا ہے اس کی جگہ پہ مجھے دینا رہی یہ یہ دینا تھا مجھے کیونکہ یہ itself ایک middleware function مجھے بنا کے دی رہا ہے میں نے کیا کیا ایک middleware function اپنا لگایا اس کے اندر میں نے اس کو call کر دی اچھا اس کے اندر بھی بائی دو میں کر سکتا تھا لیکن اس کے اندر کرنے کے لیے مجھے اس کو ریکویسٹ ریسپونس پیرامیٹر کے طور پر پاس کرنا پڑتا پراپر ٹھیک یہ میں نے مسٹیک کی بھی تھی جو میں نے صحیح کر دی اب اس کو دیکھو چل گیا صحیح ہے صحیح نپی امنٹ بیلڈ کر کیا کرتے ہیں صحیح صحیح طریقہ وہی ہے کوئی بھی آپ فریم ورک جیسے یہ دوست بتا ریاکٹ میں جب ہم کرتے ہیں نا تو ہمیں ایک بیلڈ کا فولڈر ملتا جب npm run build چلاتے اب ہم کریں گے انشاءاللل ریاکٹ تو npm run build چلانے پر جو بیلڈ فولڈر بن کے ملتا ملتا وہ کیا ہوتا ہے وہ اصل میں جوا اسکرپٹ کی فائل ہوتی ہے اس کو اس جگہ پبلک کی طرح رکھ دیتے ہیں اور چل جاتا ہے ٹھیک ہے پبلک کے اندر پبلک کو رینیم کرتے ہیں اچھلی ہم بیلڈ کو رینیم کر کے پبلک نام کر دیتے ہیں اور یہاں پہ لگے رکھتے ہیں تو چل جاتا اسی طرح ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ایک last کام کرنا تو جو ہم نے کر لیا اچھا یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ جو ہم نے کہا ایکس پر اس طرح نہیں لگانا کبھی بھی اس کو ہم نے تو کوئی issue بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارا root پہ پڑھا ہے public کے نام سے ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک ہمیں اور بھی بنانا پڑتا ہے اس کے اچھا ان دونوں کو میں لگاتا ہوں last میں ٹھیک ہے ان دونوں کو میں کیا کرتا ہوں last میں لگاتا اس کو میں top پہ نہیں لگاتا اس کو میں نے cut کیا اور cut کر کے یہاں لے کر آگیا ٹھیک ہے اچھا یہ والے سب سے آخر میں کیونکہ اگر ان دونوں پہ بھی ہٹ نہیں ہوا تو جائے جائے ابھی ایسا ایسا تو ایسا تو نہیں ابھی کون سا ایسا کوئی نہیں تو اینٹر تو ہو رہا تھا اس وقت شروع میں کیا ہو رہا تھا کہ اس والے میں اینٹر ہو جا رہا تھا وہ ٹاپ پہ جب لگا باتا تو لیکن اس میں سا کو جواب نہیں مل رہا تھا اس کو کیونکہ میں نے miss configuration کر دی تھی miss configuration کر نے کی وجہ سے اس میں enter ہو جا ریقویسٹ راوٹ میچ ہو جا رہا تھا لیکن وہ pending میں فسا رہا تھا میں نے last بھی آپ سے zikhar کیا تھا کہ سرور پہ کوئی ریکویسٹ آتی ہے اور ریسپونس سرور کب تک گھومتا رہے گا سرور سے کبھی ریسپونس نہیں آئے گا میں لکھا ہی نہیں ریسپونس وہ 300 سیکنڈ تک گھومتا رہے گا جو کہ اگر آپ نے exeos سے call کیا na front end سے exeos میں by default 300 seconds کا time out ہوتا ہے ٹھیک تو 300 seconds تک اس چیز کو لے کے بیٹھے گا کہ شاید میرے بار response آج ہے سرور سے لیکن سرور سے response تو آئے گا نہیں obviously تو 300 seconds بعد time out xeos سے request xeos dot get url دیتے ساتھ configuration میں time out بھی دے سکتے ہیں time out 10 seconds 20 seconds by default 300 seconds ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 300 seconds تک wait اس کے بعد time out ٹھیک ہے response dot send میرے case میں یہاں پہ نہیں hit ہو رہا تھا کیونکہ میں miss configuration کر دی تھی جو کہ جس configure کر نا چاہیئے ویسے نہیں کیا تھا اچھا یہ get میں یہ صرف index کی file get کر اچھا اب ذرا میں کیا کرتا ہوں اس کے اندر آکے public میں ان تینوں file وں کو الگ الگ کر دیتا ہوں میں نے کہا کہ styles dot css ٹھیک ہے اور یہ style اٹھا کے نا میں نے یہ سے cut کر کے اور اس میں لگا دیا اور اس کا ظاہر ہے مجھے link یہاں پہ لگانا پڑے گا dot slash style dot css ٹھیک ہے اب یہ dot slash جو میں نے لگایا یہ بھی depend کرتا ہے کہ میں اس کو dot slash لگاؤں گا یا صرف slash لگاؤں گا اب یہ بہت بڑے ڈیفرنس آجاتا ہے جو کہ آپ کو صرف front end پڑھتے کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا یہ مسئلہ اب وہ سمجھ لیں گے کہ کیا چکر ہے یہ پہ dot slash اور slash لگانا یہ دو entirely ڈیفرنٹ چیز ہیں اچھا تو یہ میں سمجھ سمجھ تولو پہلے ابھی تو میں بتایا تھوڑی ہے کہ کیا فرق ہے وہ تو بتاؤں گا ابھی میں بتا رہا رہا نا وہ front end پڑھتے بھی آپ کو کبھی سمجھ ہی نہیں آئے گا وہ آپ کو سمجھ آئے گا ادھری یہ کیا ہوا اس کو میں نے پوری جاوی سکرپٹ کو بھی کٹ کیا یہا سے اور یہاں پہ آکے میں نے کہا کہ app dot mjs ٹھیک ہے mjs میں نے لکھا module js کی وجہ سے اور یہاں پہ آکے میں نے کہا بھائی type module لکھنا پھر ضروری نہیں دونوں لکھ دو بھی صحیح دونوں بھی کر دو لیکن اب یہ لکھنا ضروری نہیں کیونکہ میں نے file mjs کی بنائی چالو لکھ دیتے ہیں لکھ کے رکھ لیتے کوئی ایسا issue تو نہیں ہے اگر لکھ دیں تو ایک ہی بات یہ ہو گیا اب ہم آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھو جیسی میں اس page کو refresh کروں گا تو جو network کے اوپر اس وقت میں کھڑا ہو تو کتنے request یہاں سے لگے گی اور اس کے جواب میں کیا کیا response آئے گا وہ یہاں پہ دکھ رہا ہو اب میں اس کو refresh کرتا ہوں تو دیکھو میرے پاس کیا ہوا یہاں پہ کہ ایک style.css کی request لگی ہے style.css کی request لگی ہے اس میں تم note کرو کیا scene ہوا گیا پہ localhost 3000 slash style.css یہ اس پہ request لگی اور اس پہ مجھے جواب کیا مل ہے یہ ایک css کی پوری فائل مل ہے مجھے اس کے بعد دیکھو ایک request اور لگی ہے localhost 3000 app.mjs یہ ایک request لگی ہے اور اس کے بعد ایک پتہ نہیں پرامٹ بغیرہ یہ extension نے کسی نے لگائی اس کے بعد product کی اپی آئی کال ہوئی ہے اچھا اب یہ style.css جو کال ہو رہا ہے اس کو بڑے غور سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو localhost پہ سب سے پہلے تو آجاتے ہیں جہاں پہ مجھے html کی file ملی ہے وہاں پہ آجاتا ہوں اور میں html کی file کے inspection میں چلا جاتا ہوں کہاں پہ میں گیا ہوں اور یہ پہ مجھے دیکھو یہ index کی file مل رہی ہے اچھا index کی file میں جہاں پہ یہ link لگا ہے اس کو ایزا URL شو کرنا چاہیئے تھا چلو میں right click کر کر لیتا ہوں یہاں پہ کر رہا ہے اب دیکھو جب میں style.css پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ اس .slash کا اگر میں صرف slash لکھتا تو اس کا مطلب ہوتا اچھا یہاں پہ اگر میں .slash بھی لکھ دوں یا صرف slash بھی لکھ تو اس کا result ہی لگا لگا دو ٹھیک ایسا ایڈیا کہ اس کو میں ایکس پیریمنٹ کیسے کروں یہاں پہ بھی اپنے click کے .slash پہ page source ھاں 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 نہیں ہو تو چل اصل میں ہو رہا ہے کہ میرے پاس اتنا short ہے front end میرے پاس front end جو وہ اتنا short قسم گئے کہ اس میں ایک page ہے index کا page ہے اس کو میں بھی میں verify کر پاتا اگر میرے پاس slash home slash contact ہوتا تو slash contact کے اوپر جب یہ لگتا نا یہ والا تو url بنتا یہ بنتا localhost 3000 slash contact slash style dot css یہ بن جاتا کیسے ہوگا ابھی دو html کی فائل بنانی پڑے گیا نہیں نہیں صحیح ابھی idea آگیا مجھے کہ اس کی copy بنا کے اس کو contact dot html کر دیتا content وہ ہی رہے گا لیکن contact dot html ہو گیا اچھا اب یہ contact dot html مجھے ملے گا کہا slash contact لگا میں مل جائے گا مجھے وہ page صحیح ہے اچھا اب میں یہ پہ لگا گا slash contact hit کیا dot html بھی لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ page مجھے مل گیا یار ابھی بھی یہ چل گیا چل نہیں چاہیے تھا لگ اس کو ڈیسیبل کےش کر دیا میں نے اس کو اور اب اس کو ریفریش کرتا ہوں ابھی بھی چل گیا ہے اس کو چل نہیں چاہیے تھا لگ کیونکہ وہ جہاں پہ url اوہو ایک مسئلہ ہے نا لیکن url تو یہ he taki ہے bb میرا url تو ابھی بھی یہیں تک ہی ہے کیونکہ یہ تو فائل کا نام ہے آگے پہلے index.html تھا اب contact.html ہے مجھے نہیں اب مجھے url اپنا بڑا کرنا ہے کیسے کروں نا یہ کر سکتا ہوں کہ میں اس contact کو na contact کے folder میں ڈال دوں میرا url تو جب ہی increase کرے گا ابھی تک تو میرا url increase ہی نہیں ہوا اور اس سے ہمارا وہ نیچے app.use بھی پکڑ میں آ جائے گا contact slash contact.html صحیح ہے contact slash contact.html کر دیا میں نے اب مجھے اس کو کھولنے کے لیے نا یہاں پہ contact slash contact.html کرنا پڑے گا صحیح ہے contact یہ contact کی فائل بھی نہیں ملے گی contact کی فائل بھی contact کی فائل تو مل گئی ہے contact کی فائل اس لیے مل گئی کیونکہ وہ تو اسی پہ چل رہا ہے کہا گیا وہ اسی سے اس کو سمجھ آ گیا contact کی فائل کا لیکن اب اس کو وہ والی css کی فائل نہیں مل رہی کیوں اب دیکھو میرا url یہاں تک ہے اور اس کے آگے فائل کا نام ہے تو اب وہ کہاں پہ لگا رہا ہوگا وہ style.css اس نے contact slash کر کے لگا رہا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ dot slash لگایا ہے میں نے یہ دے وہ اب اس نے یہ گل بڑ گر دی یہاں پہ آگیا صحیح ہے یہ اس نے گل بڑ گر دی ہے اب یہاں پہ آگیا اچھا اب مجھے یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا اپنی اگر تو cdn جیسے یہ cdn ہے xios کا یہ تو سیٹ ہے اس کو تو کوئی سال ہوں نہیں نہیں یہ اس لئے دیکھو جب یہ front end کا پیج ہوتا ہے یہ index اور contact یہ دو individual pages ان کا اپس میں کوئی تعلیگ نہیں ہے دور دور دکھ جب یہ contact load ہوگا تو صرف contact والی چیزیں چلیں گے index جب load ہوگا تو صرف وہ چیزیں چلیں گے ان کا آپس میں کوئی تعلیگ نہیں ہے dot dot slash نہیں کرنا پڑے گا یہ slash پورا مجھے اٹھانا پڑے گا اچھا slash میں یوں لگا دوں یا میں کچھ بھی نہ لگا ہوں یہ ایک برابر ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھو اگر میں صرف slash لگا ہوں یا میں کچھ نہ لگا ہوں یہ برابر ہے اور dot slash is another thing dot slash میں نے سمجھا دیا کیا تھا تو میں نے اس میں سے slash ہٹا دیا سب اٹا دیا اب آکے جب میں اس کو hit کروں گا یہاں پہ سے یہ چکر ہے اچھا نہیں یہ dot slash کے ایک والے ہے اس میں صرف ایک slash لگانا پڑے گا مجھے صرف ایک slash لگا کے دیکھتا ہوں اب صحیح چل گیا صحیح ہے اچھا میں الٹا بول گیا تھا کہ dot slash لگاؤں یا کچھ بھی نہ لگاؤں یہ برابر ہے اور یہ صرف slash لگانا ہے اچھا صرف slash کا مطلب کیا ہے کہ یہ base url کے اوپر slash لگائے گا اب دیکھو میرا جو url ہے اس وقت بار میں یہاں پہ وہ localhost 3000 slash contact تک url ہے میرا یہ میرا url ہے یہ میرا url ہے لیکن جب میں نے اس پہ single slash لگا کے کیا تو اب دیکھو request اس نے کونسی بنائی ہے اس نے base url کو consider کیا ہے پورے url کو consider نہیں کیا ہے اس نے اچھا اب آپ سوچ رہوں گے کہ جب میں نے github pages پہ hosting کروای تھی تو اس میں تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ dot slash لگاؤں گے تو چلے گا ورنہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے کیونکہ github pages جو ہے نا میرا بھائی وہ conventional hosting site نہیں ہے وہ unconventional ہے وہ جو گاڑی طریقہ ہے وہ proper hosting کے لیے آپ کو server پہ hosting کرنا ہوتا ہے اس طریقے سے جو classic طریقہ ہے ٹھیک ہے باقی firebase hosting پہ بھی جب آپ کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا dot slash لگانا پڑے گا ٹھیک ہے dot slash اب i'm not sure کہ firebase hosting میں اس کو وہ ایک configuration کی فائل ہوتی ہے وہاں پہ اس کو configure بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو سمجھ آگیا firebase hosting بھی ideal نہیں ہے اگر آپ کا خود کا server ہے تو آپ کے خود کے server پہ وہ host ہونا چاہیے ٹھیک ہے ابھی جو نئے والے بلکہ جو framework جیسے کہ next.js ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہی server کی اوپر ہی ہے بورا ٹھیک ہے وہ والا انہوں نے حساب کتاب ذرا درمیان میں بہت چل گیا تھا الگ الگ کہ بھئی client بالکل الگ ہوگا اور server بالکل الگ ہوگا شاید لوگ جو rest api کی جو principles ہیں اس میں ایک بات ذکر کی ہے اس نے کہ client اور server جو وہ separation of concern ہونا چاہیے تو separation of concern کو لوگ ذرا ایک next level پہ لے کے چلے گئے تھے کہ repository ہی الگ الگ بنا دیتے تھے کہ جی server کی repository پوری الگ front end کی repository پوری الگ غلط نہیں ہے وہ کوئی issue نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے وہ لیکن ultimately اس کو آنا ایک جگہ پہ ہے نا یار ultimately اس کو آنا ایک جگہ پہ لیکن لوگ کیا کر رہ ہوتے تھے کہ front end کو بلکلی کئی اور ہوسٹ کر دیتے تھے اور back end کو بلکلی کئی اور ہوسٹ کر دیتے تھے سائی چل رہا تھا اس میں بھی کوئی مزایتہ نہیں ہے چیزیں سیٹ چل رہی ہیں اس کے اندر بھی لیکن ideal یہ ہوتا ہے کیونکہ اگر میں front end اپنا کسی اور server پہ host کیا ہے back end کئی اور host کیا ہے تو میرا جو latency ہے نا وہ ultimately بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے کیونکہ جب پہلی request جاتی ہے تو وہ کسی اور سرور پہ جاتی ہے پتہ نہیں کہاں پڑا ہے وہ اس سے کتنی دیر میں response آتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب page load ہو جاتا ہے اور button click کرتا ہوں تو API پھر کسی اور server پہ ہٹ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں یہ گڑھ بڑ ہے اس کے اندر ٹھیک ہے بہتر یہ ہے کہ ساری چیزیں ایک ہی server پہ ہوں تاکہ مجھے ایک ہی server کے response time کو دیکھنا پڑے server کا response time جو ہے وہ بہت critical چیز ہوتی ہے کہ جی پہلی request جب آتی ہے server پہ تو جواب کتنی دیر میں آتا ہے اس سے ایسی ہو کا بھی تعلق ہے اس سے جو ہے وہ آپ کی پوری whole website کے response time کا تعلق ہے customer آنے اور جانے کا تعلق ہے گوگل پہ ایک چیز کہتا ہے یہ bounce rate کہتا ہے ایک چیز جو گوگل کا سرچ انجان ہے جب اس پہ کوئی بات لکھتا ہے بندہ اور اس پہ کلک کرتا ہے جو پہلا result آتا ہے اس پہ کلک کرتا ہے تو اب وہ جو result پہ click ہوتے ہی ظاہر ہے زندگی میں پہلی بار کھول ہے اس نے website بھائی سرچ result پہ میں نے جا کے لکھا کوئی avocado لکھا یا کچھ بھارا کودا لکھا میں نے کوئی بھی ایسی term میں سرچ کی جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں میں جب اس پہ click کروں گا تو ظاہر ہے وہ site میں پہلی دفعہ کھول رہا ہوں زندگی میں پہلے سے تو نہیں کھولی بھی میں نے تو کشے میں کچھ بھی نہیں ہے پہلی دفعہ click کرنے پہ server کتنی دیر میں جاتا ہے کہ وہ مجھے response دے ٹھیک ہے 200 millisecond جو سمجھ لو on average دے رہے ہوتے ہیں servers لیکن اس سے کم ہو تو بہتر ٹھیک ہے اس سے کم ہو تو بہتر ہے maximum maximum 500 millisecond تک 800 millisecond that's it اس سے زیادہ اگر ہو آنا تو آپ کی website bounce rate بڑھ جاتا ہے bounce rate بندہ نے پہلے link پہ click کیا آئے گا وہ پیج ایک سیکنڈ یا دیڑ سیکنڈ ویٹ کرے گا بہت زیادہ کہ پیج لوڈ ہو جائے اس کے بعد وہ ٹک بند کرے گا دوسرے پہ جائے گا اس کو کہتا ہے bounce rate user bounce ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ conventional website کی بات ہو رہی ہے جو blocking sites ہوتی ہیں اور اس طرح کی informative sites ہوتی ان کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ social media type کی app نہیں ہو رہی ہے social media type to app تو ہوتی اس پہ بندہ app کے اندر ہی گھوم رہا ہوتا ہے اس میں عام طور پہ یہ نہیں ہوتا کہ search engine سے اٹھ کے بندہ آئے اس میں عام طور پہ پھلنا چاہیے وہ اگر وہ link میں نے واتس پہ کسی نے link بیجا میں نے click کی اور وہ کھل نہیں رہا تین چار شکن لگ گیا تو game ختم بلوں ایرے تو کھلی نہیں رہ اس سے زیادہ ویٹ نی کرتا بندہ ٹھیک ٹائم ہر کسی کا پریشیس ہے تو ٹائم بندے کا کو میں ہٹا دیتا ہوں اچھا عام طور پہ ایک طریقہ اور بھی اس کے لئے ایڈاپٹ کیا جاتا ہے ایک طریقہ اور اس کے لئے ایڈاپٹ کیا جاتا ہے کہ ہم صرف html کی جو فائل ہے وہ یہاں public میں رکھتے ہیں باقی یہ جو javascript کی اور style کی جو فائل ہے اس کے لئے ایک الگ فولڈر بنا دیتے ہیں اور اس کا نام کیا رکھ دیتے ہیں static صحیح یہ نام سنا سنا لگ رہا ہے static تو ہم اس کے اندر move کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے app. اور ان دونوں کو style کو بھی اور app کو بھی دونوں کو میں نے کام move کروا دیا static کے اندر move کروا دیا ٹھیک ہے اور اب آگے میں کیا کروں گا server پہ ایسے کر کے ایک static بھی بناوں گا ٹھیک ہے اچھا اب html کی فائلیں یہاں سے static file کا scene کیا ہے دیکھو غور سے سمجھنا ہے اس چیز کو دیکھو base url slash اور file name ایسے کر کے ملے گا dot مثال کے طور پہ txt یا کوئی بھی extension ہو سکتا ہے ایسے کر کے جب ملے گا تو یہاں پہ یہ والی چیز hit ہو جائے گی اس والے میں سمجھ رہے ہو بات اچھا دوسرا base url slash folder name slash folder name slash file name dot txt یہ بھی اس میں hit ہو جائے گا ٹھیک ہے مطلب جیسے url سے match ہونا چاہیے لگے اچھا یہ hit کس میں ہوگا آپ کا نہیں sorry یہ اس میں کیوں hit ہوگا یہ تو slash کی request ہی نہیں ہے اس میں ابھی ایک minute اس کو میں روک کے اس میں یہ hit نہیں ہوگا sorry کیونکہ میں یہاں پہ slash لگا دیا اگر میں slash کو ہٹا دیتا پھر یہ hit ہو جاتا پھر یہ hit ہو جاتا گوھر کرو گوھر سے get request ہونا صرف شرط ہے اب اس کے لیے لیکن اب جب میں یہاں پہ لگا name slash folder name slash file name تو ہمارے پاس یہ situation بنی لیے کہ slash contact slash index تو یہ hit نہیں ہوگا refresh کیا میں نہیں ہٹ ہوگا اچھا تو یہ اس کو بھی میں second والے سے بھی کر سکتا ہوں یا میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس پہ سہی ہٹا دیں صحیح ہے اس پہ ہٹا دوں گا تو آپ fully set ہو جائے گا کون سال ری اس کا کہ ارر کیا میں نے فرنٹ end پہ میں نے ری اس لکھ ہے ری اس is not define ہا یار ہی بول تو رہے سرور ڈرور 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 اچھا یہاں response ہے نی ن صحیح یہ request response نہیں لکھا تھا actually کیا ہو رہا ہے جب وہ یہاں hit نہیں ہو رہا ن جب وہ یہاں پہ hit نہیں ہو رہا ن اور یہاں سے آگے بڑھ رہا ہے تو 404 والے آگے ڈرور اور اس میں ایک error چھوڑ آ رہا تھا اس کی پہلے کو ہم صرف index کی فائل گیٹ کرنے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اچھا جیسی میں اس کو کھول دوں گا لیکن اور اس کو اگر میں یہاں پہ public رکھوں گا تو پھر وہ ہر طرح کی فائلیں گیٹ کرنا شروع جائے گا کیونکہ میں اب app.use کر دیا ہے app.use میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مطلب صرف initial اس کے جو نا وہ کر رہا ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر میں سلیش بھی لگا دوں تو صرف initial کو match کرے گا اور initial اگر match ہو گئے تو وہ پورا چلا دے گا اور آگے جتنا بھی url ہوگا اس سب کو کیا کرے گا اس public پہ جائے کر مارے گا refresh کیا میں چل گیا صرف public کے اندر جو فائل ہے اس کو میں نے public کو میں ایزا 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 پولڈر دیئر کر دیا اب کیا مجھے app.get لگانا چاہیے کیا مجھے app.use لگانا چاہیے ابھی ایک question ہے ابھی کے case میں بہت ہمارا حساب کتاب ہے ہماری جو اس public کے folder کی configuration ہے اس سے ہم decide کرتے ہیں کہ ہم نے app.get لگانا ہے app.use لگانا ہے صحیح ہے جو react کیے بھی ہم انشاءاللہ بنائیں گے فائل جب تو اس کے اندر کیا ہوتے ہمیں ایک get لگانا پڑتا ہے صرف html کی file کو get کرنے لگ اور last میں پھر static اس طرح لگا دیتے ہیں اس public کیوں مطلب اس میں static وہ الگ سے بنا کے دے رہا ہوتا ہے again میں نے جیسے کہ public folder اس کی configuration اس سے ہم decide کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو کس طریقے سے کرنا ہے ٹھیک تو ابھی ہم کیا کریں گے ایک app get اور app use اگر آپ کا کام صرف app get سے ہو رہا ہے that's fine اگر آپ کام صرف app use سے ہو رہا that's fine تو یہ دو چار possible combination تھی میں نے آپ کو بتا دیا اچھا اب یہ میں اندر public کا نام ڈائریک لکھا ہو یہ بھی مناسب چیز نہیں ہے اس کے لئے سہی ہے میں اس طریقے سے اس کو کروں گا اب یہ اس میں اور دوسرے والے میں ڈیفرینس کیا وہ دیکھو میں نے کا app use ایک تو میں اس پہ بھی لگا دیا public والے اور دوسرا میں نے static والے پہ بھی لگانا ہے right static folder بھی جیونکہ java script اور وہ static میں ڈالا گئے ٹھیک تو میں کیا کروں گا express dot static لگاؤں گا ساتھ میں path dot join لگاؤں ٹھیک اب path join کیا چیز ہے یہ underscore underscore جو dir name یہ constant ہے express کے اندر یہ constant آپ کو ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو یہ server کی files ہیں میرے computer میں میرے خاص folder میں store ہوئی بھی ہے لیکن جب میں اس کو کھین cloud environment میں بھیجوں گا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سے folder میں store کرے گا اور کھا کرے گا اور dot slash بھی sometime fail ہو جاتا ہے کہ dot slash بولنے کا مطلب مطلب میرے پاس یہ اس وقت کھا store ہے میرے پاس desktop پہ class اور b3 اور b3 کے اندر یہ node js اور یہ two crud operation تو مجھے یہ پورا پورا پاتھ کر کے دے دے گا right کلک کر کے اگر میں اس کا پاتھ copy کرتا ہوں copy as path name ٹھیک ہے تو underscore dir name مجھے یہ والی چیز print کر کے دے دے گا سمجھ رہے ہو بات اچھا اب اس کے یہ اتنا url تو مجھے مل گیا اب اس میں سیدھا سیدھا یہ ہوتا ہے کہ میں plus لگا دے گا یا static لگ دے گا جو بھی چیز لکھنی تھی مجھے لگ دے تا لیکن میں plus لگا کر نہیں لکھوں گا میں path کر کے لکھوں گا path join کا کام کیا ہے کہ url کو ساتھ میں slash public کو ملائے گا لیکن میں اس کیلئے path join کا function کیوں use کیا کیونکہ path لکھنے کے جو rules ہیں وہ ہر operating system میں vary کرتے ہیں operating system to operating system یہ vary کرتے ہیں اور file system to file system بھی vary کرتے ہیں ایک ہی operating system میں اگر آپ کے دو alag file system ہیں تو اس میں url alag alag ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ میں اس وقت mac operating system پہ ہوں تو اس میں دیکھیں یہ forward slash سے اس کو alag alag کرتا ہے مثال کے طور پہ class کے بعد slash لگا کے جب smit chatbot 3 کیا تو on other end جو windows ntfs file system اس میں کیا ہوتا ہے mac اور linux میں forward ہوتا ہے windows میں backward یہ میں چھوٹی چھوٹی examples بتا رہا ہوں ویسے اور ہزار چیزیں جس کو دیکھ رہا ہوتا ہے internally تو ہم اگر یہ خود سے کریں گے تو ہم اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا تو ہم یہ function use کر لیتے ہے یہ internal use کو دیکھ لیتا خود دوسری بات mac میں اور linux کے اندر drive letters نہیں ہوتے آپ note کیجئے یہ slash users یا alif مدہ سے شروع کرتا ہے home home سے شروع کرتا ہے home سے users اور آگے ملی کیسے کر کے home یہ home یہ والا لیکن اس نے root جہاں سے بھی شروع ہوگا اس میں drive letter نہیں ہوتا c drive d drive e drive even آپ کے پاس 4 drives تو show ادھر ہی ہوگا مطلب user slash malik slash desktop drive a drive to drive malik slash drive one malik slash drive two ایسے کر کے اس کو mount کرنا پڑتا مجھے root folder میں بڑا لمبا چکر ہوگا تو یہ دوسرا ڈیفرینس میں نے آپ کو بتا دیا اس طرح چھوٹے بہت سارے ڈیفرینس ہیں اسی طرح کچھ نام کے اندر چکر ہے کچھ file system اس کے اندر فلا special character رکھ سکتے ہیں کچھ میں نہیں رکھ سکتے جیسے variable میں ہے نا java script میں کہ یہ نمبر سے شروع نہیں ہو سکتا تو اب اس کے اندر کون سے special character آ سکتے ہیں کون سے نہیں آ سکتے وہ مجھے تھوڑی بتا جلے گا تو وہ یہ سب سکتے لائی پہلے سے موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے جب نور جیس میں اس کو import کرتے ہیں تو یہ automatically اس کو مل سکس بھی سارے اس سکس ایک نہیں ہوتے یہ بھی آپ سکتے سمجھ لیجئے اس جو پہلی دفع آیا تھا 2015 میں انٹروڈیوز ہوا تھا فرنٹ انڈ میں 2015 میں انٹروڈیوز ہوا تھا اس 2015 اس کا نام تھا اس کے پاس نہیں 2016 میں بھی 18 میں بھی 20 میں بھی 22 میں سب کو ES6 ہی کہتے ہیں ES6 جب شروع ہوا 2015 میں فرنٹ انڈ پہ جب تو اس میں انکریمنٹل میں کافی ساری چیزیں ایڈ کریں گے ایک certain پوائنٹ پہ آگے اچھا یہاں تک ES6 پورا ہو گیا ایڈ پھر بھی کرتے رہیں پھر اچھا یہاں اس سیون شروع تو اس طرح کا سین ہے کوئی تو اگر کہیں پہ لکھا ES 2015 تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں وہ نئی والی چیزیں سپورٹڈ موس پروبیل نہیں ہوں گی اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سوال ہے اور وہ اس میں کیا لکھوں گا ES6 with ES6 with Air ایسے کرے کے کچھ لکھوں گا میں یہاں پہ W3 سکول پہ ایک آگیا میرے پاس آگیا ٹھیک ہے ES5 2009 میں آخری ہو ہے اس میں انہوں نے strick mod اور یہ array اس چیزیں انٹروڈیوز کروائی گئی ES 2015 میں پھر ES6 ہو گیا دیکھو اب یہاں سے read more کرنا تو آپ نہیں کر سکتے ہیں let const ایڈ 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 پھر 2016 میں ایک 2015 سپورٹ ہے اس میں نیلیش آپ ریٹر کام شاید نہ کرے اس کے اندر شاید کیا obviously نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور اس میں انہوں نے بتایا بھی ہے کہ براوزر کی سپورٹ جو ہے کون کون سی ہے ES5 جو وہ کب انہوں نے سپورٹ کیا 2012 میں سپورٹ کیا ٹھیک پھر اب سب سے لاسٹ والا جو ہے ES 2016 اس سے آگے کی بات ہی کی تو سب نے جلدی اس میں سپورٹ دی دی 2016 میں ہی سب نے سپورٹ دی دی خروم نے بھی فائر فوکس تھوڑا لیٹ رائے اس میں صحیح یہ تو ساری ES بھی نیلگ الگ اس طرح فرنٹ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اسی طرح بیک ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے بیک ڈیویلپمنٹ کیا ہوئے کہ یہاں پہ ES6 تھی 2009 میں ڈیوی تھی 2009 میں تھی تو اس وقت انہوں نے جو نام رکھا اس کا کومن جیس رکھا تھا تو کومن جیس میں کیا ہوتا تھا کہ اپنے احساب ان کو جو سمجھ آیا وہ انہوں نے بنا دیا سرور پہ پہلی دفعہ جیس جیس پہلی سرور پہ چلی نہیں تو یہ تین چار لڑکے تھے انہوں نے سرور پہ چلنا چاہیئے اور وہ V8 کا انجن لیا گوگل کروم نے اس کو اپن سورس کیا تھا تو وہ لے کے بنایا NordJS کے نام سے ایک platform تیار کیا تو اس میں کیا ہوتا تھا یہ جو پات یہ جو ڈرسکور ڈرسکور ڈی آئی آئر نے جو نیچے یہاں پہ مجھے دکھ رہا تھا یہ global constant ہوتا global constant کا مطلب یہ کہ میں لکھوں گا اس کو یہ ملے گا حالانکہ اس نام اس module جو نیا والے جو front end پہ بھی نام رکھ بیک end پہ بھی اب common کر دونوں کو ایک جیسا کر رہے پہلے کیا تا سرور بلکل ایک طرف الگ نکل رہا اور front end ایک طرف الگ نکل رہا تھا اس میں constant variable اب نیلتا جی constant global constant اب رہا اب زرہ میں دیکھتا ہوں میں کیا گڑھ بڑھ کی ہے is not define لکھوں گا میں تو یہ بچوں نے بتا دیا نا یہ پاتھ ڈور ریزولف کر کر ہوتا ہے یہ صحیح ہے یہ ایسے کر کے نہ مجھے بنانا پڑتا ہے تو یہ ڈر سکور ڈر ڈر جو پرانا بندہ کوئی دیکھے گا تو اس کو فوراں سمجھ آتا ہے ٹھیک ہے یہ چل گیا میرا حساب کتاب اوکی ہو گیا اچھا یہ مجھے کام سب میں کرنا ہے یہ مجھے کام نہ ان سب میں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہم سب میں کام کرتے ہیں حال ہے کہ اس کے بغیر بھی چل رہا ہے لیکن یہ احتیاط ہے کہ کبھی اگر مثال کے دور پر میں ویسے تو لینکس پر کرتا کیونکہ میرے پاس ابھی جو ٹرمینل ہے وہ لینکس کا ٹرمینل ہے میک اور لینکس کا ٹرمینل سیم ہوتا ہے اس پر میرے پاس صحیح چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے گوگل کلاوڈ پر بھی لینکس کا ٹرمینل ہے وہاں بھی صحیح چلے گا لیکن جسٹ ان کیس کبھی گوگل والوں کو کوئی مسئلہ پڑھ گیا اپنے پاس انہوں نے آؤٹسورس کر دیا اٹھا کے ازیور پر ڈپلائے کر دیا اب وہ وینڈوز آپریٹنگ سسٹم ہوگا تو اب مجھے نہیں پتا ہے کہ وینڈوز پر یہ ہو سکتا ہے crash کر جائے تو اس لیے میں نے یہاں پر یہ دی آئی آر نیم میں نے لگانا ہے ٹھیک ہے ہوپفولی میرے پاس جو یہ اس طرح چل گیا ہے ہو سکتا ہے وینڈوز پر یہ اس طرح کچھ چیزیں نہ چل آپ کے پاس آپ جب چلائیں گے تو ہو سکتا ہے میرے والے سے بلکل دیفرنٹ ہو لیکن جب یہ لگا دیں گے پاس.join تو یہ سہم ہو جائے گا experience بلکل سہم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں نے یہ لگا وگا کے اس کو site کر دیا اب slash static کر کے نا میں نے جو یہ دیا ہے app.mjs اور style.mjs اب یہ slash static slash کر کے ہوگا تو مجھے یہاں پر کیا لگانا پڑے گا مجھے یہاں پر slash static slash لگانا پڑے گا اب مجھے یہ ایسے کر کے ملے گا ٹھیک ہے میں نے کہا base url پر slash static لگا ہو اور slash کر کے جو بھی file ہے وہ لگا دو آ کے اب اس کو چیک کرتے ہیں مل رہا ہے کی نہیں مل رہا صحیح ہے مل تو گیا کی کچھ error دیا ہے لگن اس میں style.css نہیں ملے اس کو why slash static slash style.css صحیح تو ہے slash static اچھا دونوں میں میں نے public کر دیا نا ایک میں مجھے static رکھنا پڑے گا یہ تو public اوپر میں نے public کے لیے کیا تھا کہ public کے جو slash contact اور folder کے اندر والی جو چیزیں اس کو get کرنے کے لیے کیا تھا ٹھیک ہے refresh کیا میں نے اب مجھے دیکھو ساری چیزیں مل گئی ہیں css بھی مل گئی java script بھی مل گئی یہ بھی مل گیا اچھا اب جو میں بتا رہا تھا جن لوگوں کا react کا background ہے just ان کے لیے interest کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ والی چیز اگر میں نے لگائی نا یہ والا جو کام ہے یہ والا جو کام ہے react کا اپنا راؤٹر بھی کرتا ہے یہ تو react کے اپنے راؤٹر سے ہوتا ہے تو سرور پہ تو میرے پاس اگر میں نے یہ والی لائن لگا دینا تو پھر پورا کا پورا code بریک ہو جائے گا کیا ہوگا اس کا behavior کیا ہوگا کہ اس طرح اگر کہ میں ایک راؤٹ پہ کھڑا ہوں صحیح slash contact slash ABC پہ کھڑا ہوں یہاں پہ آکے میں جیسی refresh کروں گا بولے گا not found سرور سے وہ static file والا error بتایا گا بولے گا بھئی not found ٹھیک ہے یہ آتا ہے ٹھیک ہے تو actually کیا ہوتا ہے کہ جو react کی جو build بنتی ہے اس میں ایک ہی file ہوتی ہے index کی اور کوئی file اس میں ہوتی نہیں ہے اور java script کو وہ رکھتا ہے static کے folder میں تو مجھے کیا لگانا پڑتا ہے مجھے یہ stop والا لگانا پڑتا ہے اور یہ والا لگانا پڑتا ہے اس کو میں کیا کر دیتا ہوں اس کو میں روک دیتا ہوں ٹھیک ہے اور بھی ایک دو ایڈیشنل کنفیگریشن کرتے ہیں اس میں جو ابھی انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو دیکھ لیں گے مطلب یہ تو ایک مسئلہ بتایا ہے میں نے اس طرح کے ایک دو چھوٹے چھوٹے اور بھی مسئلہ ہیں اس کے اندر تو لوگ بڑا پریشان رہتے ہیں سٹیپ ورسلو پر اس کے بڑے کوئیسچن آپ کو ملیں گے کہ یار وہ میں static folder ڈال رہا ہوں اس ایکسپریس کے سرور پر وہ تو ملیں نہیں رہا وہ تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ اس طرح کے بڑے کوئیسچن ہیں شروع میں لوگ بڑا پریشان ہوتے تھے اس کے لیے ٹھیک ہے جی اس کو میں سیف کر دیتا ہوں اور یہاں تک ہمارا یہ والا کام کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس ٹیٹک پہ ہم نے اس کو ہوسٹ کرا دیا اس میں اور تو کچھ رہ تو نہیں کیا کوئی ایسی چیز اس میں اڑی یہ کیا ہو رہا ہے slash contact والے پہ یہ فائل پہ error دے رہا ہے slash static slash اچھا اب دیکھو slash static سے اصل میں benefit کیا ہوا اصل میں benefit یہ ہوا کہ میرا جو html کا جو structure ہے نا اس سے independent ہو گیا میرا یہ والا صحیح ہے مثال کے طور پہ اگر میرے html کے structure کے اندر ہر folder کے ہر folder کے اندر ایک فائل ہوتی css کی اور javascript کی فائل ہوتی تو مجھے ہر جگہ پہ اس کا خیال رکھنا بڑتا لیکن اب میں ہر جگہ کیا لگاؤں گا slash static slash style.css تو میں independent ہو گیا ان چیزوں سے ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ آ کے بھی اچھا اب آپ سوچ رہوں گے کہ ہم تو ویسے جب coding کرتے ہیں تو ہم ہر فائل کے ساتھ ایک javascript کی فائل بناتے ہیں تو یہ تو مسئلہ پڑ جائے گا پھر کہ پھر یہ تو مسئلہ ہو گیا نا کہ مجھے ultimately پھر ان تمام فائلوں کو جوڑ کے ایک فائل خود بنانی پڑے گی یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا نا تو یہ مسئلہ بھائی ہے چلو css کی فائل میں یہ مسئلہ ذرا آسان ہے کیونکہ css کی فائل میں زیادہ کچھ ہوتا ہے نہیں مطلب rules ہی ہوتے ہیں تو یہ rules میں ٹک کر کے copy کروں گا اور ایک دوسرے کے نیچے جائے میں paste کر دوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن javascript کی فائل میں کرنا یہ تھوڑا سا difficult رہے گا کرنا اس میں بھی یہی ہے ایک دوسرے کے نیچے paste مارنا ہے لیکن اب variable کے نام conflict کریں گے دو فائلوں میں آپ نے ایک ہی جیسا ویریبل کا نام رکھا ہے پھر اس طرح کی اور بھی بہت ساری مسئلے آئیں گے جاواسکرپ کی فائل جب آپ اس طرح مرج کریں گے لیکن اچھی بات یہ کہ ہم فرنٹ اینڈ کے جتنے بھی فریم ورکس ہیں ہمارے اس کے اندر یہ چیزیں آٹومیٹ ہوئی بھی ہوتی ہیں ایک ویب پیک کر کے ایک ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے اس کو مرج کر کے سنگل فائل میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ یعنی جتنی بھی آپ کی سی ایس ایس کی فائل ہے وہ ویب پیک کے ذریعے آپ اس کو مرج کر سکتے ہیں یہ ایک ٹول ہے آپ چاہے تو خود اس کو استعمال کر لیں اگر یہ والا انساب کتاب ہے اگر بلکل پلین آپ نے جاواسکرپ لکھی ہے بلکل پلین فرنٹ اینڈ لکھا ہے تو اس میں آپ کیا کریں گے وہ ویب پیک اور کر کے اس کو آپ مرج کر لیں گے لیکن جیسے ری ایکٹ کا فریمورک ہے فرنٹ اینڈ یو آئی بنانے جتنے بھی فریمورک ہیں جس میں نیکس جی ایس ہے ری ایکٹ ہے انگولر جی ایس ہے ویو ہے سی ویٹل ویٹل پتہ نہیں اور کون سے آگیا آج کل تو ان سب میں یہ کام انہوں نے پہلے سے ہنڈل کیا ہے کہ جیسے ہی آپ نپی ایم رن بلڈ چلاتے ہو بہت ساری سکرپٹس ہیں وہ چلتی ہیں لائن سے اور وہ سارے یہ والے کام کر دیتی ہیں even minify بھی کر دیتی آپ کی file کو ugly file بھی کر دیتا ہے ٹھیک ہے minify اور ugly file کیا ہوتا ہے کہ آپ کی file کو code کو ایسا کر دیتی کہ وہ پڑھانا جائے پھر اس میں جو white spaces ان کو remove کر کے file کا size reduce کر دینا صحیح ہے تو minify اور ugly file کہتے ہیں میں کیا ہوتا ہے کہ file کا size reduce کرنا اصل مقصد ہوتا ہے کہ جتنے بھی variable کے نام ہے اس کو a b c d e f g h کر دے گا لمبے لمبے نام آپ نے رکھے ہیں آپ کو پتے ہیں string میں 10 character کا نام رکھا ہے تو memory کی بات نہیں اور file size کی بات ہو رہی یہ note کرنا تو file size میں 10 character ہے اگر آپ windows کے اوپر ہیں 4 byte file system ہے اس پہ اگر اگر ایک character 4 byte لیتا ہے یہاں پہ جیسے utf 8 کی file بنائی بھی یہ دیکھیں آپ nیچے utf 8 لکھا ہو ہے vs code سے اس کو control کر سکتے ہیں تو اگر اپنے utf 8 کی file بنائی بھی تو still ایک 10 کی جگہ charger character کر دے تو میرے file کا size کتنا reduce ہو جائے گا یہ کام ہاتھ سے نہیں کر سکتا ہے اس کے کو یہ پڑھا نہیں جائے گا یہ کیا لکھا ہے function لکھا ہے dollar war ہی پتہ نہیں کیا لکھا اس ناغ اگلی file کا purpose ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی file کو ایسا بنا دیا جائے جائے کہ اس کو پڑھ سکے سامنے والا اس کو پڑھا نہیں سکے گا اس کی بزنس لوجک نہیں سمجھ سکے گا اور جب اس کی لوجک ہی سمجھ جائے گی اس کو hack کرے گا مطلب hack کرنے اس کا loophole اس میں ایسا پڑھا جو logic سمجھ جائے گا اچھا اچھا اس دونوں چیزوں پر کنڈیشن لگائی ہے تیسرے پہ نہیں لگائی میں اس کو ایسے میس یوز کرتا ہوں تو وہ اس کے چانسز کم ہو جاتا ہے still لوگ اس کو ریورس انجینئر کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی فائل پر اگلی فائی کر دی تو اس کو ریورس نہیں کیا کسی بھی قسم کا آپ جس ڈیفکلٹی کو بڑھا دیتے ہیں ہمارے پاس جو ہیش بھی جنریٹ ہوتے ہیں پاسورڈ بغیرہ جو بنا رہے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پاسورڈ لکھا اس کو guess کرنے کے لئے کیا کرنے پڑے گی تو اب کیا کرتے ہیں وہ اتنا اس کو guess کرنے کے لئے اتنے زیادہ کمبینیشن چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ نے دس کاریکٹر کا پاسورڈ رکھا ہے جس میں کپٹلز بھی ہیں نمبر بھی اور سپیشل کاریکٹر بھی تو اس کے اتنے زیادہ کمبینیشن بن جاتے ہیں کہ سوپر کمپیوٹر ابھی جو موجود ہے سب سے بیسٹ سوپر کمپیوٹر تو اگر سو سال لگ رہے ہیں اس کو سارے کمبینیشن کو رن کرنے میں تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاسورڈ کو ہنڈرڈ پرسنٹ سکیور سمجھا جاتا ہے جیسے ابھی شاہ 256 کا جو ہیش ہے تو اس کو اگر ڈکرپٹ کرنا ہے تو ابھی موجود جو سوپر کمپیوٹر ہے اس کو سو سال اگر لگ رہے ہیں تو سکیور سمجھا جاتا ہے یہی ہے تم لوگ نے نیوز سنی ہوگی کہ وہ آرہے ہیں جو کون سے نئے والے کمپیوٹر جو کوانٹم کمپیوٹر تو اس سے یہ سارا انسکیور ہو جائے گا انسکیور اس لئے ہو جائے گا کیونکہ ابھی کے سوپر کمپیوٹر کو سو سال لگتے ہیں اس کو لگیں گے دو سال اگر اگر اتنا بڑا لیپ مار دیا تو جتنا بھی انٹرنیٹ آنے سارا کیا ہو جائے گا لیکن کوئی اتنی بڑی بات نی ہے آپ ایک لائن چینج کریں گے آپ بولیں گے 256 کا چلتا تھا نا بیٹ اب اس کو آپ کر دو 1024 کام ختم ٹھیک ہے آپ اسے اور زیادہ 2096 بٹ کا کر دو آپ وہ تو کوئی مسئلہ تھوڑی ایک نمبر ہی چینج کرنا ہے لیکن ابھی 256 جو سب سے کم والا ہے یا اس سے بھی 128 بٹ کا ہوتا ہے جو سٹینڈر AES کر گے وہ لگاتے ہیں اس لئے لگاتے ہیں کمپیوٹنگ پاور بھی بچانی ہے ایک ریکویسٹ ہے اس پہ اتنی کمپیوٹنگ کرنے لگیا 2000 2096 کی کمپیوٹنگ کرنے لگیا تو میری CPU کی پاور بھی کنزیوم ہوتی ہے اس لئے کم والا ہی لگاتے ہیں جتنا انف ہے چاہو 4096 کی لگا دو انکرپشن مسئلہ توڑی یہ ہو لیکن کمپیوٹنگ پاور بھی بچانی ہوتی تو وہ اس کو چینج کریں گے تو سیٹ ہو جائے گا لوگ بلوگر جو کونٹنٹ رائیٹر اس کو جو بھی سمجھ آیا وہ کچھ نہ کچھ لگ دی وہ کہ رہے ہیں وہ پورا انٹرنیت والنرے ہو جائے گا بھائی کیسے ہو جائے ہر بندہ اپڈیٹ کرے گا اب کوئی اگر ایسا سرور ہے جس کا کوئی مائی باپ ہی ہے اس کو اپڈیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے تو وہ تو پھر ولنرے بلی ہے وہ آلرڈی ولنرے برہ ہے اب بھی بھی وہ سکیور تھوڑی ہے اگر کسی سرور کو کوئی دیکھ نیرہ کوئی کیونکہ دس سال پہلے آخری میں نے ریلیس کیا اس کے بعد کوئی چینجز ہی نہیں کیا اس کو automatically detect کیا اس نے کوئی ماہی باپ نہیں اس کو دیکھ ہی رہا پلٹ کے ہوئی تو اس نے لکھا کہ اس کو آپ نہ use کریں تو پھر ایک تھوڑا لائن change کر کے دوبارہ publish ابھی کرنا کیا نہیں کریں گے تو اس طرح کے معاملات رہیں گے اچھا تو یہ topic ہمارا یہاں conclude ہو گیا اور کسی لگا چکر ابھی بھی نہیں مل رہی سلیش اسٹیٹک لگا تو دیا میں نا سیو نہیں کیا گیا سلیش اسٹیٹک لگا تو دیا میں نا اچھا مل گیا دیکھو url کے اندر slash اور dot slash ka alag matlab ہے folderوں کے anدر dot slash or slash ka alag matlab ہے یہ تو سمجھ آگیا نا asal میں میں meni klas میں بتایا ہی ہے کہ folderوں میں alag matlab ہے url مطلب ہے فولڈر میں جو ہے وہ پیرنٹ اور چائلڈ کا جو ایچ ٹی مل کی بک میں انہوں نے بتایا ہے وہ دیکھ لینا جو جان ڈکٹ والی بک ہے نا ایچ ٹی مل کی جو ویب میں بڑھتے ہیں ہاں پہ اس میں وہ پیرنٹ اور چائلڈ ڈائریکٹری کا اس نے بتایا ہے کہ بھائی ڈاٹ سلیش کا مطلب ہے اسی دائریکٹری میں ڈاٹ ڈاٹ سلیش کا مطلب ایک پیچھے آجو صحیح ہے اور سلیش سلیش کر کے آگے جتنا یہو چلے گے بچ مطلب ہے 가족 reap اور صرف سلیش کا مطلب ہے بیس یورل اور بیک کا کیس میں بیک کے بھی چلا گا بائد ہوئے اور جو موجود ہے اس میں سے ایک آئٹم میخوا کے اور اس کا بات لگائے گا تو اج慢 کو ریٹ کرنا چھو تو سیم ہی ہے بات سیم ہی ہے کچھ بھی نہ لکھو تو ابھی ہم نے ایکسپیرینس کیا کہ وہ ڈاٹ سلیش کی ایکوال ہو رہا ہے لیکن یہ کر کے دیکھ سکتے ہو وہ تو ظاہر ہے میں بھی بھول جاتا ہوں ابھی میں بھی کر کے دیکھ رہا ہوں تو بہتا جل جاتا ہے یہ اتنی جو سمال ڈیٹیلز ہیں وہ یاد نہیں رہتی وہ جواب کرتے ہیں لیکن تو آپ کو ریکال ہو جاتا ہے